بیسٹ پیجنز ان پاک دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم میرا نام موسی نکوی اور آج آپ کو ایک میں جوڑے کا شوق کروانے لگا ہوں جو دو نسلوں کا کراس ہے اور بڑا زبردست کراس ہے یہ یہ پہلا تو میرے ہاتھ میں یہ پکڑا ہوگا ہے یہ شکرہ کبوتر ہے یہ بھی نسل اب ختم ہو چکی ہے دونوں جو جن نسلوں کا میں شوق کروانے لگا ہوں دونوں نسلیں ہی بڑی کم رہ گئی ہیں بڑا کم آپ نے نام سنا ہوگا ہے ان کا یہ شکرہ کبوتر ہے میرے ہاتھ میں اس کا پہلے آپ کو شوق کروانے لگا ہے یہ جی پٹھا ہے شکرہ یہ دیکھیں یہ کمرے میں رہا کے آنکھوں کی اس کی سرخی کم ہوگی ہوئی ہے یہ دیکھیں اب کیونکہ بادلوں کی وجہ سے روشنی بھی کم ہے کمرے میں ہے تو یہ دیکھیں اس کی چونچ نتھنے سر اس کا یہ سر کا رنگ یہ دیکھیں براؤنش سیاہ سر کے اوپر سے بھی دور سے کالا نظر آتا ہے لیکن آ کے دیکھیں تو یہ تباکو کلر ہے یہ سر ہے اب اس کے آپ کو یہ پروں کا شوق کرواتے ہیں جی یہ بھی یہ کیج میں ہے چھوٹی سی جہاں پہ یہ میرے پیچھے جو بنے ہوئے ہیں پنجرے ان میں یہ رہتا ہے اور اس کے پر جو ہیں اس نے بریک نکال لیا ہے میں تو اب بیماریاں بھی بڑے اٹیک کی ہیں اب تو خیر الحمدللہ میں نے ویکسین کروانی شروع کر دی اور بقاعدہ ان کا میں دھیان رکھتا ہوں اب ویسے بھی سید کا ٹائم بیادہ دے رہا ہوں کیونکہ نقصان ہو جاتا ہے بڑا یہ دیکھیں جی یہ پروں کے اندر بھی آپ کو یہ یہ براؤن نظر آ رہا ہوگا تماکو کلر ہے سارے کا سارا ان میں سلا رہا ہے یہ ویسے بھی یہ سارے براؤنش پار نظر آ رہے ہیں اندر یہ شکرہ قبوتر ہے اور یہ بڑی صبر دست ان کی واپسی ہے شکروں کی یہ جو بزرگ اس آزہ ہیں ان سے میں نے سنا ہے کہ یہ اندرونے شہر والی نسلہ گنجان عبادی میں اڑنے والے یہ قبوتر ہیں اندرونے لہور میں یہ بڑا کرتے تھے اور کسی نے بتایا ہے کہ اب دیکھیں اندرونے شہر کہیں بھی چلے جائیں آپ کسی بھی شہر کا جو ہے خاص طور پر لاہور میں اب اندرونے شہر چھت پر چلے جائے نا تو آپ کو ایک قبوتر کا جتنا چکر ہوتا ہے اس چکر میں دس دس چھتیں نظر آ جاتی ہیں یہ ان اس علاقے میں یہ اتنی سمجھ دار نسل ہے کہ یہ اندرونے شہر لاہور کے اندرونے اندرونے لاہور میں اڑنے والے یہ قبوتر ہیں اور واپس آ جاتے ہیں اور یہ سخت بہت زیادہ ہیں سخت سے مراد ہے کہ موسم کی سختی برداشت کرنے میں بھی ان کا کوئی سانی نہیں ہے حدیث کی زبردست ہے جوڑ بھی کھلا نہیں کہا سکتے اور بلکل باندھ نہیں ہے یہ ملائمیت زبردست ہے اس میں یہ دیکھیں اس کا یہ سارا ہلکے رنگ میں اور یہ یہ اوپر والا حصہ جو گہر ہے اور دور سے یہ سیاہی مار لگتا ہے لیکن یہ ہے براؤن اگر اس کو دوگ میں دیکھا جائے یہ ڈارک براؤن ہے اور یہ سائیڈیں جو اس کی چھپا ہوگا ہے یہ شکرہ نسل ہے جی اب یہ ختم ہو چکی یہ لاہور میں یہ پنجے دیکھیں اس کے بلکل یہ پسند نہیں کر رہا ہے اس کو ہاتھ میں پکڑا ہوگا اسے اچھا نہیں لگ رہا میں نے پکڑا بھی نہیں سے کبھی اتنا زیادہ قبولتا رہا ہے بہت کم باری آتی ڈبل لنگوٹ ہے اس کی اور یہ سخت بہت ہے جی دیکھیں اندرونے شہر میں ایک تو چھتیں ہوتی ہیں ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں جال پڑا ہوتا ہے لاہور میں اور پھر پتنگیں اڑتی ہیں ان کی ڈوریں بھی ہوتی ہیں جو پولیس سے کنٹرول نہیں ہو سکتی ہیں پھر یہ بلکل یہ وہاں پہ شہر کے اندر وہ کبوتر اڑ سکتا ہے جو جس نے بلکل اپنی تمام حصیں جو ہیں تمام سینسر کھول کے اڑنا ہے اور اسی نہیں واپس آنا ہے یہ ایسی زبردست اکل کے مالک کبوتر ہیں پرواز بھی ان کی لمبی ہے جی جیٹ میں لمبی پروازیں دینے والے یہ کبوتر ہیں لائٹ ویٹ ہے ویٹ نہیں ہے بلکل اور بہت پھرتیلیں ہیں ان کا نام بھی شاید اسی وجہ سے شکرہ رکھا گیا ہے کہ شکرہ جو ہے وہ اور بڑے جو شکاری پرندے ہیں ان سے کبوتر بچ نکلتے ہیں بعض اوقات لیکن شکرہ جب پیچھے پڑ جاتا ہے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اس کا اٹیک بڑا اچانک ہوتا ہے وہ پھرتی کی وجہ سے ہی اس کے یہ کلر کی وجہ سے یہ کلر دیکھیں بلکل شکرے سے ملتا جلتا کلر ہے یہ اس کی یہ اوپر جو چھاپ ہے چھاپ کا ڈیزائن جو ہے یہ کھڑا دکھائیں گے یہ سارا شکرے سے ملتا جلتا ہے اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کا نام اب مجھے کبھی کوئی پرانے استاد ملے لاہور میں جاؤں گا یا سیالکوٹ کبھی کسی بزرگ استاد نے اگر ٹائم دے دیا ان سے پوچھیں گے جی کہ ان کا نام شکرہ کیوں رکھا گیا تھا یہ دیکھیں شولڈر پورا یہ دیکھیں اگر یہ پورے شکاری پرندوں والے اس کے پار ہیں میرا تو خیال ہے کہ اس وجہ سے اسے شکرہ کہا جاتا ہے اس طرح بھی دکھائیں اس کے ساتھ اب میں فیمیل جو ہے کبوتری لگانے لگاؤں اکراس بھی ہوگا بچے مجھے امید ہیں کہ بہت خوبصورت ان کے نکلیں گے یہ ہے جی کبوتری کیونکہ اب دو نسلیں لیدہ لیدہ ہیں اگر ایک نسل ہوتی میں نے یہ فیمیل کا آپ کو شوق نہیں کروانا تھا لیکن یہ لیدہ لیدہ نسلیں اکراس ہو رہا ہے اس لیے یہ شوق ہے اس کا میں کروا رہا ہوں آپ کو یہ جی سیالکوٹی نسل کی ہے بوتری ہے یہ اسے کالموں والا کہا جاتا ہے شیخوں والا کہا جاتا ہے یہ یہ جی اس کے ساتھ فیمیل کراس کرانے لگاؤں اچھا اس میں بھی کسی دور میں جو ہیں اس نسل کو منصوب کیا جاتا ہے شیخ فیملی کے ساتھ نیکہ پورا میں شیخ افضل صاحب جو ہیں وہ بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ نسل در نسل ان کے پاس کئی نسلوں سے یہ پرندے موجود ہیں تو ان میں بھی کہا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں شکرا کراس ہوا ہوئے پہلے لیکن یہ اب شیخوں والے یہ کہا جاتا ہے سیالکوٹ میں یہ دیکھیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پلے سفید ہوتے ہیں اور دیکھیں جس طرح یہ پلے سفید ہیں اندر پر کہیں کہیں یہ ایک آدھا آ رہا ہے یہ اس کے یہ والا پلہ بھی دکھا رہے ہیں اس کے یہ دو پر نکر رہے ہیں ان میں یہ شیخوں والے کے جو ہیں وہ کلر اس شکرے کے ساتھ ملتا جلتا ہوتا ہے رشتہ داری لگتی ہے ان کی آپس میں دیکھیں اور یہ بھی سیالکوٹ کی بہت مشہور نسل ہے نیاب نسل ہے اب یہ بھی قتم ہو چکی ہوئی ہے نسل تقریبا اس کا اس نسل سے تعلق ہے شیخوں والے جو کالے مو والے انہیں کہا جاتا ہے شیخوں والے بھی کہا جاتا ہے یہ اس کے پلے یہ دیکھیں اس طرف سے بھی سفید ہیں یہ دھوڑے لاسدار پا رہے ہیں اندر یہ دیکھیں یہ بھی لاسدار پا رہا ہے وہ بڑا پیارا اس نسل کی بھی پرواز بہت زیادہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر شام کو سات بجے بیٹھتا ہے تو یہ کبھی نہیں اس طرح کرے گا اگلے دن بارہ بجے بیٹھ گیا ہے یہ ساڑھے چھے بجے آئے گا پھر چھے بجے پھر پانچ بجے آہستہ آہستہ پرواز کم کرتا ہے یا آہستہ آہستہ بڑھاتا ہے یہ ایک دم جمپ بھی نہیں لگاتے کہ بارہ سے یہ چھے پہ آجیں تو یہ جی اب یہ کبوتری ہے اس کی عمر اب زیادہ جون جون ہوتی جائے گی ابھی یہ پٹھی ہے تو یہ براؤنش ہوتے جائیں گے ابھی ہلکے ہلکے براؤنش ہیں یہ اس کو میں نے کراس کیا ہے یہ شکرا کبوتر کیونکہ مجھے شکری نہیں مل سکی تو یہ سب سے قریب جو ہے یہی نسل تھی میرے پاس موجود تھی میں نے یہ اس کے ساتھ یہ جوڑا اس کا لگا دیا ہے یہ جی پنجے اس کا شوق کریں دیکھیں دم بھی اس کی اسی طرح ہی جو ہے یہ اس کے میں لنگوڑ باہر نکلا دوں دبل لنگوڑ کی ہے یہ بھی یہ دیکھیں لنگوڑ اس کی بھی پوری دم میں تقریباً یہ ایک انگلی کا فرق رہ جاتا ہے چھوٹی دم میں یہ پوری لنگوڑ پریل کبوتری ہے یہ بھی نسل جو ہے یہ بھی سیالکوڑ میں اس نے اپنا نام بنایا پرواز کی وجہ سے حدیث کی پوڑی سی ٹیڑی ہے یہ کچھ باز لوگ تو کہتے ہیں کہ کوئی بچپن میں جب وائرس کا شکار ہوتا ہے پرندہ تو پھر یہ ہڈی ٹیڑی ہوتی ہے یہ اور یا پھر ویسے بھی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے کوئی لیکن زیادہ تر اس حاضر کرام کہتے ہیں کہ یہ وائرس کا بچپن میں حملہ ہو تو پھر یہ جوڑ اس کا باندہ ہے بالکل یہ ایک انگلی فاصلہ ہے گیپ ہے جوڑ میں اور ہڈی میں ٹیڑی ہونے کے باوجود اور یہ کھڑی ہڈی کی کبوتری ہے بہت زبردست کبوتری ہے اس کو میں نے اس کے ساتھ یہ جھوڑا بنا دیا انشاءاللہ یہ جی کالے مو والا اور شکرہ کراس کی ہے یہ دو نسلوں کا کراس کی ہے میں نے سیالکوٹی اور یہ شکرے جو ہیں انہیں ہم لہوری کہہ سکتے ہیں کسوری کہہ سکتے ہیں یہ دو نسلوں کا کراس ہوئے لیکن ان کے بچے جو ہوں گے وہ ایک ہی نسل کے ہوں گے وہ مجھے امید ہے کہ یہ زبردست قسم کے بچے ہوں گے کیونکہ یہ سیالکوٹی کبوتروں کی بھی واپسی زبردست ہوتی ہے پرواز بھی زبردست ہوتی ہے اور شکرے کبوتر جو ہیں وہ اپنی مثال آپ میں اکل کے اور پرواز کے حوالے سے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ جوڑا کامیاب رہے گا ابھی انڈوں پہ آئی ہے کبوتری تو اس کو جناب ادھر چھوڑ دیتے ہیں تو اگلی ویڈیو میں اور کوئی اچھے ترندر لے کے دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے یہ اب تک کے لئے اللہ حافظ